موسیقی میرے حسزوں یہ خدا کا کلام ہے جو ابھی حملِ تلاوت سمیت ہے مقدس پالوس اس خط کا مصنف ہے اور مقدس پالوس نے اس خط کو لکھا مقدس پالوس نے یورپ کے علاقے گریس میں یونان کے ایک بہت بڑا شہر جس کو پرنثس کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر اسکلیسیا کو کہنے مقدس پالوس نے جب اسکلیسیا کو قائم کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اسکلیسیا کے اندر کچھ مسائل پہلا ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے مقدس پالوس دے کرنثس کے نام دو خداوط لکھے جو بائبل مقدس میں موجود ہے پہلا کرنجیوں اور دوسرا کرنجیوں کرنجیوں کا شہر جو ہے وہ تجارت علم اور سیاست کا مرکز تھا اس کے باوجود یہاں پر میرا روی اور گناہ اور ودین بھی اروج پھر تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کلیسیا تو اس میں قائم تھی اس شہر کے اندر لیکن اس میں بہت سارے اور مظاہر کے گلوم تھے اور بہت سارے مندر بھی تھے اور دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو ارطمس دیری کا مندر ہے وہ بھی اس شہر کے اندر موجود تھا اور ہے مندروں میں جو لوگ عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے دیوتا کی وہاں پر داسی خدمت کرنے والی خواتین کو داسی یہ کہا جاتا ہے اور ان کی عبادت کا ایک طریقہ کار یا عبادت کا حصہ یہ ہوتا تھا کہ ان داسیوں کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ بدکاری کرتے تھے اور اس طرح وہ اپنے دیوتاوں کو پشھ کر دیتے تھے اور یہ چونکہ وہاں پر بدکاری پر اتنی پابندی نہیں تھی اور غیر اقوام کے اندر بدی جو ہے وہ عبادت کا حصہ سمجھی جاتی تھی سو یہ برائی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بھی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی اور کلیسیا بھی اس میں شامل ہو رہی تھی چرچ کے اندر تو نہیں لیکن کرشنز بدکاری کے گناہ میں ملک برس تھے اور اس طرح کی بدکاری چرچ کے اندر یعنی کلیسیا کے اندر ایمانداروں کے صدیوں کے اندر بھی پائی جاتی تھے جو مسائل چرچ کے اندر تھے کرنتج کی کلیسیا میں وہ کیا تھے کلیسیا کے اندر پانچی بازی تھی جبیئن تھی تفریقے تھے حرام کاری تھی مخلوق شاکنیاں تھی مکس میریجز وہ یہاں پر تھی یہاں پر کلیسیا کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں تھا ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں ڈھیل تھی اور فلیکسبلیٹی تھی اور چرچ جو ہے وہ ڈسپلن کو مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے پوسری کبابتوں کا شکاہ تھا روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بحث نعتقرار تھا اختلافات تھے اور مردوں کی قیامت کے بارے میں کچھ لوگ ایمان رکھتے تھے کچھ لوگوں کا ایمان نہیں تھا مقدس پالوس نے خدا کا قادم ہوتے ہوئے ان مسائل کو کی جانچ پر دال کی ان مسائل میں کو ابزر کیا اور اس کے حال کے دیگے انہوں نے یہ دونوں خطوط لکھے آج بھی چرچ کے اندر بڑے مسائل ہیں اور جن مسائل کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے جو کرنٹس کی کلیسیاں کے اندر موجود تھے وہ آج پاکستان کی کلیسیاں کے اندر بھی موجود ہیں بیلت مومی کلیسیاں کے اندر بھی موجود ہیں عالم کی کلیسیاں کے اندر بھی موجود ہیں لیکن بہت کم خالر مقدس پالوس کی طرح ان مسائل کو ابزرگ کرتے ہیں اپنی پاسبانی ذمہ داری سمجھتے وہ ان کی نشان دے ہی کرتے ہیں کلیسیاں کی اصلاح کرتے ہیں کلیسیاں کو ان مسائل کا حل بتاتے ہیں اور ان کباغتوں اور گناہوں سے کلیسیاں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ چیام فشانی کرتے ہیں ورنہ زیادہ تر خادم وہ بات کرتے ہیں وہ کلام سناتے ہیں جو کلیسیاں کو حرج نہ کریں جو کلیسیاں کی دیرہزاری نہ کریں جو کلیسیاں کو برا نہ لگے کلیسیاں کے اندر جو کمزوریاں ہیں کباغتیں ہیں گناہ ہے بدکاری ہے نظم پر پبندی نہ کرنے کی بات ہے وہ بات نہ کی جائے لوگوں کی مرسی کے مطابق جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ سنایا جائے ایسا شخص خدا کا خادم نہیں ہو سکتا مقدس پالوس نے اس طرح دنیری کے ساتھ کلام پیش کیا اور مقدس پالوس اس نے اپنے ایک خط میں فرمایا کہ اگر میں اب تک انسانوں کو آدمیوں کو اپنا دوست بناتا تو مسیح کا بندہ نہ مطلب انسانوں کی مرضی کے مطابق کلام جو نہ ہوتا انسانوں کی مرضی کے مطابق حدمت کرتا انسان جو کو مرضی کریں ان کو نہ روکتا تو مسیح کا دیانہ دار قادم محنات ہے مسیح کا سچا قادم بننے کے لیے پائیور مقدس کو قسوٹی بنا کر پیمانہ بنا کر میار بنا کر کنیشیا کو خدا کا کلام ایمانداری سے سنانے کی ضرورت ہے اور قلیشیا کے اندر جو گناہ ہیں پبزوریاں ہیں ان کی نشان نہیں کرنے کی ضرورت ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے ان کو قلیشیا کو ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے تاکہ چرچ خانش قلیشیا جو ہے وہ پینچھا چاکہ کیا ہمارے چرچ کے اندر جو بیژن نہیں ہے کیا ہمارے گھروں کے اندر تقسیم نہیں ہے کیا ہمارے ایدھاروں کے اندر پارٹی بازی نہیں ہے کیا ہماری برادریوں کے اندر تقسیم نہیں ہے یہ تقسیم تبلیز کا علاقار ہے جو قلیشیا چرچ اداروں کو کاندانوں کو دھیمت کی طرح کھا رہا ہے اور ہم ہر روز ایک تقسیم در تقسیم کے عمل سے اتفر رہی ہیں کیا کلیسیا کے اندر حرام کاری نہیں ہے کیا کلیسیا کے اندر مخلوق میریجز نہیں ہے بہت ساری ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں کسی کی ماں کرسن ہے کسی کا باپ مسلم ہے اور کلیسیا جو ہے وہ اس پر خاموش تھا کسی نے ایک سے دو دو سے تین شادنہ کرنے کسی نے بغیر نکاہ کے جنسی جو ہے وہ گناہ میں کا مرتقب ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے کلیسیا کے اندر دسپلن نہیں ہے اگر ڈسپلن کیا جائے کسی شخص کو تو وہ یہ چرچ چھوڑ کر اس چرچ میں چلا جاتا اور جس نئے چرچ میں جاتا اس چرچ کا پاس بانگ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ پہلے چرچ میں تھے وہاں پہ کیا ہوا آپ کو کیوں وہاں کیوں آپ نے چرچ چھوڑ دیا اور وہاں پہ جب چرچ ان کو ڈسپلن کرتا تو وہ پتیس دے چرچ میں چھپا جاتا مجھے دو دن پہلے ایک لڑکے کا ٹیلی فون آیا میرے انٹر صاحب کے دریئے انہوں نے کہا جی پادری صاحب میرے نکاح کرنا ہے میری نکاح ہے میں نے کہا کہتا ہے یہ سنڈے جو دو دن کے بعد آنے تو میں نے کہا آپ نے مجھے اب بتایا چونکہ وہ میرے چرچ کے میمبر نہیں لیکن کسی نے بتایا تو میں نے کہا کس کے ساتھ شادی ہے آپ کی تو اس نے کہا جی اتنا لڑکی کے ساتھ تو میں نے کہا آپ ماریڈ ہیں یا ان ماریڈ ہیں میں نے کہا میری بیوی انتقال کرتی ہے میں کہا آپ کی ہونے والی بیوی کہتا ہے اس کے شہر نے اس کو چھوڑ دیا میں کہا اس کا طلاق نامہ کہندا ہے میں کہا اوکی کب طلاق ہوئی کہتا جی طلاق جو لکھوائی ہے ہم نے وہ تو ہفتہ ہوا ہے لیکن لڑکی یعنی میری بیوی اپنی ماں کے گھر میں سات سال سے بیچی ہوئی تو میں نے کہا میں یہ نکاح نہیں کرسکتا اس لیے کہ ڈاکومنٹیشنز کے مطابق آپ کی ڈاگوز ابھی پندرہ میں ہوگئے ہیں اور کم سے کم جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق تین مہینے یا چھ مہینے کا وقفہ چاہیے اور میں یہ نکاح نہیں کروں گا اور میں نے کبھی بھی اس طرح کا نکاح نہیں کیا حالانکہ مجھے اس کی بڑی رقم بھی ملے گی پیسے ملے گی پیسے کی ہر شخص کو مجھے بھی سلو لیکن غلط کام غلط ہے اس لیے میں نے نہ کبھی کیا ہے نہ اب کبھی لیکن بہت سارے پاسپان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو ایم ایتا سپوٹ نکاح کر دے نہ ڈاکومنٹس پوچھتے ہیں نہ جو ہے وہ قانون جو ہمارا ملکی قانون ہے وہ قلیسیل قانون ہمیں کیا کہتا ہے اس کی کوئی پروار نہیں ان کا نکاح تو ہو جائے گا میں نے نکاح کیا ہے کوئی اور کر دیتا کیونکہ سب میرے جیسے نہیں اور یہی قلیسیل کے اندر دسپلن نہ ہونے کی بچان ہمارا ملکی اور یہ میں نے ایک 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 مولا کو ملی عزیز بہن بھائیو اور بچو اور جو ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں کلیسیل کے اندر اگر آپ نے دسپلن منٹین کرنا ہے تو پھر خدا کے کلام کو اپنا محور اور مرکس اور تیوانہ اور میار بنانا لوگوں کی مرضی کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق درول قدس کی رہنمائی خدا کیا آپ تو خرماتا ہے اس کے مطابق کلام کرنا پڑے خدا کے کلام میں واضح طور پر دکھا ہے غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی نہیں کرنے کا مطلب گناہ ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس پہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اگر کسی کو برا نہ لگے لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نچلے تب کے تک elite لوگوں سے لے کر محلے اور بستیوں تک اکثر لوگوں کی بیٹی بیٹیاں غیر قوموں کے ساتھ شادی کے بندن میں بندی ہوئی ہیں اس لیے لوگ نہیں ہوئی لیکن بھائی مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غیر قوم کے شادی کرنا گناہ ہے منہ کسی بڑے شخص کو دیکھ کر ہمیں کنوے میں چھنان نہیں گھر نہیں کسی امیر شخص کو دیکھ کر یا جو آپ کو بڑے فیشنی بل کہتا ہے یا کہتی ہے اس کو دیکھ کر ہمیں گناہ کی طرف راغب نہیں بڑے ہم ہم یہ دیکھ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا ہمیں خدا کے کلام کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم خدا کے کلام کی فیوی کریں گے تو حقیقت میں صحیح خنیسیہ مسیح کے بیجے پر بیجنا بنیں گے اسی لیے خنیسیہ کو خدا نے اس دنیا میں قائم کیا ہے اور کنیسیہ کو نیمان داروں کو یہ لکب دیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہمیں نور کی طرح چمت میں دنیا کی تاریخی کو دور کرنے کی ضرورت ہے خدا من مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیدہ سے پتھر پتھان ہم آم آئیے صدو اپنی بند کریں سر چکائیں اور دعا مان خدا باپ بیٹے اور حل قدس کے نام خدا من خدا پیارے آسمانی باپ آسمان و زمین کے خالق اور مالک مسیح صبح ہمارے اصلی اپنی خدا من ہم شکر بداری کرتے آپ کی تمام تر برکات و نیم کی یہ جو آپ نے عطا فرمائی عبادت کے آغاز تتام جو دعائیں منا چاہتے ہیں شکر بدار دنیا کی قبول فرماؤ اس کلام کے وسیدہ سے ہم سب کو بڑی مرکہ دینا اور کلام کبھی جو گیا تیس ساٹ سو دن پر میری دعا ہے خدا من کلیسی پاکستان اور عالم کلیسی میں مقدس پالوس کی طرح خادم برکا کر جو حالات کے ساتھ سمجھو ہوتا نہ کریں بلکہ خدا کے سچے خادم اور مختار بن کر انجیر کی منابی دلیلی کے ساتھ خدا کے پاک روح خدا کی مرضی کے مطابق کر سکتے اور کلیسی کے اندر خدا من تردیدی آئے خالص خلیسی دنیا میں پاکستان میں کائم ہو تاکہ یسی کی محصر قبائی کا ذریعہ اور محصر دعا سے میری دعا ہے خدا منی سے تاریخ وبرکت عطا برکت عطا برکت عطا ملک اور ملک عمران کو برکت عطا عطا ملک سے انتہا پسندی اور دیشن کردی یسی عطا عطا یسی عطا ملک خدا عطا میں شامل ہوں میں ہمارے باپ آپ جو عطا مان پہن آپ کی باردشا مان سبیل پر بھی ہمارے روز کے روٹی آج جس ہمارے گر سمی مان پہن ہمیں عطا بل پر ایسی کیونکہ باردشا خدر ایسی ہمیشہ آپ خدا من تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خدا من اپنا چہرہ تجھ پر جردہ گر پھائے اور تجھ پر محربان رہے خدا من اپنا چہرہ تی تک مکرشو کریں اور تجھے اسلام دی بخشے اب ہمارے خدا من یسی بسی کا فرز خدا آپ خدا پھائے رہو پھائے چہرہ